السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے دو تین مہینے سے زیادہ سے فلسطینیوں پر فلسطین اور غازہ کے مومنین مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر اسرائیل یہودی ظالم اور جابر طاقت کی یعنی سے تشدد اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کی بیویوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے مسجد اقصہ ان سے چھین لی گئی ہے طریقے طریقے پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسرائیل فلسطینیوں کو ستا رہا ہے اور تشدد اور جبر کر رہا ہے اسی عنوان پر معروف عالم دین انڈیا کے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب نے کرناٹک تلنگانہ حیدراباد میں ایک بہترین خطاب فرمایا اور بہترین لیکچر اور تقریر کی آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی تقریر کے کچھ نکات اور کچھ پوائنٹس اور کچھ اہم باتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم نظام عالم جو اس وقت کا ہے دنیا کا جو سسٹم ہے ظالم جابر طاقتیں کیا کیا تیاری کر رہی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکیں بہت بصیرہ تفروز حضرت مولانا کا یہ خطاب ہے جس کے چند پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فلسطینی جہاد میں شریک سارے کے سارے مجاہدین حافظ ہیں جو سائبر ورلڈ اور دفاعی امور میں بھی ماہر ہیں سبحان اللہ کیا بہترین اسی لئے اللہ تعالی نے ان کے عزم میں ان کے حوصلے میں طاقت اور قوت بیدا کی ہے کہ وہ وسائل اور اسباب کے کم ہونے کے باوجود بھی ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں ہیں قدم اکھڑے نہیں ہیں بلکہ وہ استقامت کے ساتھ اپنی عزت جان مال آبرو اور مسجد اخصہ کی بازیابی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کاش اللہ یہ سعادت پوری دنیا کے مسلمانوں کو نصیب کرے اسی طریقے پر دوسری بات حضرت نے جو بہت اہم ہے وہ یہ فرمائی اس وقت نظم عالم تبدیل ہو رہا ہے تاریخ کا ولک پلٹ رہا ہے یعنی پوری دنیا کا جو نظام اور عالم ہیں نظم عالم ہیں وہ چینج ہو رہا ہے اور تاریخ ایک کروٹ لے رہی ہے اس میں ہمیں بھی تھوڑی سی حساسیت کا ثبوت دینا چاہیے تیسری بات آپ نے فرمایا سرزمین فلسطین دنیا کے تمام دجالی طاقتوں کا قبرستان بنے گی انشاءاللہ فلسطینی صرف اپنی لیے نہیں پوری دنیا کے مظلموں کے لیے لڑ رہی ہیں اللہ ان کو طاقت اور قوت نصیب کرے آپ نے اگلی بات فرمائی دنیا میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوئی وہ فلسطین سے ہی شروع ہوئی اب ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہونے والا ہے اور اگلی بات آپ نے فرمائی اللہ کے فیصلے پہلے مجید اخصہ پر اترتے ہیں پھر وہ دنیا بھر میں نافذ ہوتے ہیں یہ شان اور یہ مقام ہے مسجد اخصہ کا جس کے لیے فلسطینی لڑ رہے ہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں مال کو قربان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا جائے قرآن علم عقل معرفت اور رہنمائی کی کتاب ہے جس سے انسان کے اندر یقین اعتماد کونفیڈنس بڑھتا ہے آپ نے فرمایا ہزار سال تک بھی یہودیوں کو کوئی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہٹلر نے چھے ملین یہودیوں کا قتل عام کیا لیکن فلسطینیوں نے انہیں انسانی بنیادوں پر فلسطین میں پناہ دی آج یہی یہودی فلسطینیوں کے خلاف ظلم کر رہے ہیں جہاں تئیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے اور سیکڑ و شدید زخمی ہیں یہ فلسطینیوں کے احسان کا ان کا سلوک میں لہا ہے ان کا بدلہ میں لہا ہے کہ جب ہٹلر نے چھے ملین سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا ان کو اس وقت ان کو مظلوم اور کمزور سمجھ کر کہ فلسطینیوں نے پناہ دے دی تھی تو آج وہی تشدد اور ظلم ان یہود ظالم جابر قوم کی جانب سے وہاں کے کمزور اور نہتے مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ سب کے باوجود فلسطینی جرعت سے مقابلہ کر رہے ہیں اور زبان پر حرف شکایت تک نہیں لا رہے ہیں فلسطینیوں کی اجد و جہد کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں سبحان اللہ فلسطین تمام طریقے کے حالات کے باوجود ہمت اور نئی ہار رہے ہیں جرعت سے استقامت سے اور قدم جمع کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور انہی کی اس جرعت اور بہادری کو دیکھ کر کہ لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا جس قوم کے نوجوان قومی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اپنا ایک وزن گول اور ٹارگیٹ اور ایک پلان اور ایک مقصد زندگی بنا کر کے وقت گزارنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے اپنی دین کا کوئی کام اس دنیا میں لے لے تو اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا حق کے غلوے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے چھٹائی کا زبردست عمل شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور منافقین کو الگ الگ کر دیتے ہیں اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے ہر شخص اپنی اور اپنی اہل خاندان کی فکر کریں یعنی یہ چھٹائی کا وقت ہے کفر اور ایمان کے درمیان لائن کھیچنے کا وقت ہے منافقین کو امت کے غداروں کو چھاڑنے کا وقت ہے یہ وقت چل رہا ہے کہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ایمان والا پکا ہے اور کس کے ایمان میں کمزوری ہے ان حالات میں ہمیں اپنے یقین اور ایمان کی اور اپنے گھر والوں کی ایمان اور یقین کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اگلی بات آپ نے فرمائی اپنے ایمان اور یقین کی مضبوطی کے لیے اہل علم سے رابطہ کریں قرآن مجید کو ہر وقت سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ قیمتی اور بہترین باتیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمائی ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل ہیں یہ باتیں اور حالات کے تناظر میں بہترین بروقت حضرت نے پوری امت کی ترجمانی کی ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فلسطینیوں کی مدد فرمائے مسجد احصہ کو بازیابی نصیب فرمائے فلسطین کے یتیموں کی کفالت فرمائے بیواؤں کی غیب سے مدد فرمائے فلسطین کے زخمیوں کو بیماروں کو جلد صحت اور شپاہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ